اسلام علیکم آج کی وڈیو میں جی مرگیوں کے وزن بڑھانے اور بہترین نشونما کے لیے آسان گریلو طریقہ کار پر بات ہوگی ایسے مرگیاں جو وزن میں دوسری مرگیوں کے نسبت پیچھے رہ گئی ہوں یا چھوٹی رہ جائیں یا وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اچھے نشونما نہ ہو اور آپ ان کے کم وزن کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ وڈیو اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے وڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے وڈیو میں جی مرگیوں کے وزن بڑھانے کے لیے مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا طریقہ استعمال اور مقدار کے بارے میں بھی مکمل رہنمائی کی جائے گی تو وڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ مرگیوں کے کم وزن کو پورا کر کے باقی صحت مند فلاک کے ساتھ شامل کیا جا سکے اس وڈیو میں میں آپ کو سات ایسی قدرتی اشیاء بتاؤں گا جو کہ زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے اور ان کے استعمال سے مرگیوں کا جو وزن ہے وہ بھی بڑھانے کے حوالے سے بہترین نتائج دیتی ہیں ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کی دستیابی اور استعمال سے مرگیوں کے جسمانی وزن میں اضافہ کروایا جا سکتا ہے جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان میں سے ایک وقت میں کسی ایک چیز کو منتقب کر کے استعمال کروائیں گے تاکہ مرگیوں کا وزن بڑھایا جا سکے مقدار اور طریقہ استعمال غور سے سمجھئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی انگوری سرکہ کی جو کہ مرگیوں کا وزن بڑھانے کے حوالے سے بہترین نتائج دیتا ہے ایک کلو خوراک میں چار سسی انگوری سرکہ شامل کریں اچھی طرح مکس کریں یاد رکھی گا کہ انگوری سرکہ دوپہر کی خوراک میں شامل کرنا ہے لگتر پانچ دنوں تک انگوری سرکہ جو ہے وہ خوراک میں شامل کر کے مرگیوں کو کھانے کے لیے دیں اگر آپ کے پاس مرگیاں زیادہ تعداد میں ہیں اور آپ نے پچاس کلو کے بیگ میں انگوری سرکہ جو ہے وہ شامل کرنا ہے تو دو سو میلی لیٹر انگوری سرکہ پچاس کلو گرام کے بیگ میں اچھی طرح مکس کر کے مرگیوں کو کھانے کے لیے دیں گے انگوری سرکہ مرگیوں کے حازمے کو بہتر کرنے بھوک بڑھانے خوراک کی توڑ پھور کرنے نظام اخراج کو بہتر کرتا ہے اور جسم کے مختلف فیصوں سے بلغم کو باہر نکالتا ہے مرگیوں کے وزن کو بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت بہترین قسم کے نتائج دیتا ہے دوسرے نمبر میں بات کرتے ہیں الفا الفا سیرب کی پہلے دنوں جو دو دنوں کے لیے ہے وہ آپ نے دو سیسی ایک لٹر اور اگلے تین دنوں کے لیے ایک سیسی ایک لٹر کے حساب سے یعنی کہ لگتر پانچ دنوں تک ساف ستھرے پانی میں مکس کر کے روزانہ آٹھ سے نو گھنٹوں کے لیے مرگیوں کو پینے کے لیے دینا ہے تاکہ مرگیوں کے جسمانی وزن میں اضافہ ہو تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں جی کولک یعنی کہ کارمنیٹیو مکسچر کی اس کی مقدار پہلے دن جو ہے وہ ایک سیسی ایک لٹر کے حساب سے دوسرے اور تیسرے دن ایک سیسی دو لٹر اور چوتھے دن ایک سیسی تین لٹر پانی کے حساب سے لگتر چار دنوں تک کم از کم آٹھ سے نو گھنٹوں تک مرگیوں کو پینے کے لیے دینا ہے کارمنیٹیو مکسچر جو ہے وہ اگر مرگیاں خوراک کم کھا رہی ہوں تو یہ بھوک مڑھانے میں بہت مدد کرتا ہے اس کے استعمال سے مرگیاں خوراک زیادہ کھانے لگتی ہیں جسے وزن میں زافہ ہونے لگتا ہے چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں خوشک دود کی جس کی مقدار ایک کلو خوراک میں آپ نے پانچ گرام شامل کرنی ہے دوپہر کی خوراک میں شامل کر کے مرگیوں کو کھانے کے لئے دینی ہے چار دنوں تک شامل کر کے مرگیوں کو کھانے کے لئے لگتاب دینی ہے اگر پچاس کلو کے بیگ میں آپ نے خوشک دود کو شامل کرنا ہے تو ڈائی سو گرام جو ہے وہ خوشک دود پچاس کلو کے بیگ میں شامل کریں گے خشک دودھ جو ہے وہ گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں یا آپ خشک دودھ کی جگہ ملائی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ ابال کے اوپر سے ملائی اتار لیں پھر ایک گرام ملائی کو ایک کلو گرام خوراک میں اچھی طرح مکس کر کے دوپہر کی خوراک میں لگتا تین دنوں تک مکس کر کے مرگیوں کو کھانے کے لیے دیں ایک بیگ میں ملائی شامل کرنی ہو تو پچاس کلو گرام ملائی پچاس کلو گرام کے خوراک کے بیگ میں شامل کریں گے پانچوں نمبر پر بات کرتے ہیں جی دہی کی دہی مرگیوں کا وزن بڑھانے کے لیے بہت بہترین قسم کی چیز ہے دہی کے استعمال سے مرگیوں کا حازمہ بہترین کام کرتا ہے نظام انہزام بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے دہی ایک بہترین پرو بائیوٹک کے طور پر بھی کام کرتا ہے اس کی مقدار ایک کلو خوراک میں دو چمچ جو ہے وہ دہی مکس کر کے دوپہر کی خوراک میں شامل کر کے مرگیوں کو کھانے کے لیے دیں گے اور اگر پچاس کلو کے بیگ میں آپ نے شامل کرنی ہے تو ایک کلو دہی جو ہے وہ پچاس کلو کے بیگ میں شامل کریں گے چھٹے نمبر پر بات کرتے ہیں جی کوکنگ آئل کی کوکنگ آئل جو ہے وہ پانچ سی سی ایک کلو خوراک میں شامل کریں گے آئل بھی مرگیوں کے وزن بڑھانے میں مدد فرام کرتا ہے کوکنگ آئل دپہر کی فیڈ میں شامل کریں گے اچھا جو بھی میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سب کی سب ان میں سے کسی ایک چیز کا استعمال جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور دپہر کی خوراک میں ہی کرنا ہے جس بھی چیز کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے لگتر چار دینے تک آپ نے جو ہے وہ کوکنگ آئل خوراک میں شامل کر کے کھانے کے لیے دینا ہے اور اگر آئل آپ نے پچاس کلو کے بیگ میں شامل کرنا ہے تو ڈائی سو جو ہے وہ ایمل آئل ایک بیگ میں شامل کر کے مرگیوں کو دیں گے ساتھوے نمبر پر بات کرتے ہیں جی لیور ٹونکی اس مقصد کے لیے آپ جیٹی بار بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی اور اچھا سیرپ جو جگر کو صحت مند رکھے اور جگر کی جو ہے وہ صحت کو جو بہترین طریقے سے کام کرنے کے لیے اس کو ٹھیک کریں اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی دوز جو ہے وہ پہلے دو دنوں کے لیے تین سیسی ایک لیٹر کے حساب سے یعنی کہ تین سیسی جیٹی پار یا کوئی اور اچھا جو آپ لیور ٹونک استعمال کرنا چاہیں اس کی مقدار تین سیسی ایک لیٹر تازہ صاف پانی اور اگلے دو دنوں کے لیے دو سیسی ایک لیٹر کے حساب سے اور پانچوے دن پر ایک سیسی جیٹی پار ایک لیٹر پانی میں شامل کر کے مرگیوں کو پینے کے لیے دیں گے لگتر پانچ دنوں تک جی روزانہ کم از کم آٹھ وینٹوں کے لیے اسے استعمال کروائیں گے کچھ مرگیوں کو جو ہے وہ اپنے فلاک میں سے آپ نے الگ کر لینا ہے ایک کلو خوراک میں آپ نے پانچ ایمیل یا ایک چمچ کنولا آئل مکس کر کے کھلائیں ان کو ایک ہفتے کے بعد آپ نے ان کو جب دوبارہ ان کا وزن کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو وزن میں ہے وہ واضح فرق نظر آئے گا یعنی کہ ان کا جو وزن ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑا ہوا نظر آئے گا وزنی مرگیاں ہو جائیں گی اور مرگیوں کو کنولا آئل جو ہے وہ خوراک میں شامل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مرگیاں خوراک بھی کم کھائیں گی جبکہ ان کے وزن میں اضافہ نظر آئے گا اگر آپ اپنی مرگیوں کو گریلو تیار شدہ خوراک استعمال کرواتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں غزائیت کتنی ہے تو اس میں غزائیت کے اضافے کے لیے آپ کنولا آئل جو ہے اس میں شامل کریں گے تو یہ بہترین نتائج دیتا ہے چوزوں کو جلدی بڑھا کرنے اور مرگیوں کی بہترین نشنما کے لیے خوشک دودھ یا ملائی کا استعمال بہترین نتائج دیتا ہے کیونکہ غزائیت سے برپور خوشک دودھ جو ہے وہ چوزوں کا وزن بڑھانے کے سلسلے میں اور بڑی مرگیوں کی اچھی نشنما کے لیے بہترین چیز ہے خوراک کو اچھی طرح حضم کر کے اس سے طاقت حاصل کرنے کے لیے مرگیوں کے جگر کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے مرگیوں کو صاف پانی کی فراہمی میں جگر کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھا دیتا ہے اگر آپ مرگیوں کو صاف پانی پینے کے لیے دیتے ہیں تو یہ جگر کی صحت کو بھی ٹھیک رکھتا ہے اور اس کا کام کرنے کا طریقہ کا اور اس کو بھی بہتر رکھتا ہے مرگی کھانا کے اندر درجہ حرارت کو آپ نے اس حد تک نہیں بڑھنے دینا کہ جو ہے وہ مرگیوں کا جگر جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو کے پھٹنے لگ جائے کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ زیادہ خوراک کھلا کر کے آپ چاہیں کہ مرگیوں کو ہم زیادہ خوراک کھلانے تاکہ وہ جلدی سے بڑی ہو جائیں یا موٹی ہو جائیں کیونکہ ایسا کرنے سے مرگیوں کی جسمانی نشنما اور جو ان کے اندر انہیں ازا ہوتے ہیں ان پر برا اثر پڑتا ہے ہمیشہ آپ نے مرگیوں کی عمر اور وزن کے مطابق ان کو خوراک دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے جی تاکہ جگر پہ جو ہے وہ اضافی بوجھ نہ پڑے اور جگر ٹھیک طرح سے کام کرتا رہے اس حساب سے آپ نے خوراک دینی ہے اپنی مرگیوں کو وہ والی خوراک دینی ہے جس میں طاقت اور پروٹین جو ہے وہ ایک توازن میں موجود ہو یعنی کہ برابر لیول میں موجود ہو خوراک دینے کے جو ہے وہ اوقات آپ نے فکس رکھنے ہیں اگر اوقات میں آپ نے کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی کرنی ہے تو ایک دم سے بلکل بھی نہیں کرنی بلکہ آج درستہ سے آپ نے تبدیلی کرنی ہے یعنی کہ فور ایگزمپل کہ آپ جو ان کے وقت ہے خوراک دینے کا وہ بدلنا چاہ رہے ہیں تو یہ نہیں کرنا کہ ایک دم سے آپ آدھر گھنٹہ اس کو چینج کرنے اگر آپ نے چینج کرنا ہی ہے تو پانچ پانچ منٹ کر کے یا دس منٹ کر کے اس کو چینج کرنا ہے اس کا مطلب بتا کہ آپ کے مرگیوں کا جو جگر ہے وہ خراب ہو رہا ہے کیونکہ خراب جگر کی وجہ سے کلگیہ میں خون کا بہت سست ہو جاتا ہے اور حازمہ بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا اس لئے کوئی نہ کوئی اچھا لیور ٹونک لازمی استعمال کروایا کریں اس مقصد کے لئے آپ جیٹی پار یا ایوی لیور یا ٹونی لیور اس میں سے کوئی بھی جو ملے آپ کو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں گرم موسم میں مرگیوں کی میٹابولیزم کو خراب کر سکتا ہے جو حد سے زیادہ گرمی ہے گرم موسم جو ہے خوراک کی اچھی نشن ماں سے توڑ پون نہیں ہوتی جگر ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا لہٰذا جگر جو ہے اس کو صحت مند رکھنے کے لئے کوئی نہ کوئی ٹونک لازمی استعمال کروایا کریں جو کہ پہلے میں نے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں مرگی کھانا میں مرگیوں کی خوراک اور پانی کے برتنوں کے ساتھ ساتھ اگر مرگیوں کو کچھ انچائی پہ بیٹھنے کے لئے آپ بانس یا ڈنڈے وغیرہ فراہم کر دیں تو یہ ایک بہترین قسم کی حکمتیں ملی ہوتی ہے اس کے بشمار فائدے ہیں اس کا سب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرگیوں کے جسمانی ڈانچیں مضبوط ہوتے ہیں انچائی پہ بیٹھ کر کچھ وقت گزارنے سے مرگیاں سٹریس فری ہو رہتی ہیں وہ جو اگر ان میں کسی قسم کا سٹریس ہو تو وہ سٹریس سے باہر نکلاتی ہیں ڈنڈے پہ بیٹھنے کی وجہ سے مرگیوں کے پنجے مضبوط ہوتے ہیں یعنی مرگیاں اس وجہ سے کسی تناؤں یا دباؤں کا شکار بھی نہیں ہوتی اگر مرگیاں پہنے سے سٹریس میں تھیں تو مرگیوں کو سٹریس سے نکالنے کے لئے یہ والی جو ترقیب ہے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے اگر مرگیوں کی تعداد کے لحاظ سے ان کو فراہم کی جانے والے جگہ تنگ ہو تو وہاں بھی مرگیوں کا وزن بڑھانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے اس لئے مرگیوں کو فی مرگی کے حساب سے جگہ لازمیں فراہم کیا کریں تنگ جگہ کی فراہمی بھی مرگیوں کو دباؤ یا تناؤں مبتلا رکھتی ہے مرگیوں کو جو بھی آپ خوراک دیں اس کو متوازن کر کے دیں اگر آپ کو معلوم نہیں کہ جو آپ خوراک مرگیوں کو دے رہے ہیں اس میں غزائیت کتنی ہے بھی استعمال کر سکتے ہیں مرگیوں کی وزن بڑھانے میں اہم کرداردہ کرتا ہے اگر آپ کے فلاک میں مرگیوں کا سائز چھوٹا بڑھا ہے یعنی کہ اگر آپ نے سو مرگیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان میں سے کچھ کا سائز چھوٹا ہے کچھ کا بڑھا ہے یعنی کہ یہ اقسانیت نہیں ہے تمام فلاک میں تو کسی کا وزن زیادہ ہے کسی کا کم ہے تو اگر آپ اپنے سارے فلاک کو ایک جیسا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی تمام مرگیوں کا پہلے وزن کریں پھر اس کا اوست وزن نکالیں اوست وزن نکالنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ تمام مرگیوں کے وزن کو جو ہے وہ جو آپ نے نکال لیا ہے اس کو جمع کریں اور اس جمع کی ہوئی جو ہے آپ کے پاس جو ایک اماؤنٹ آئے گی ایک فگر آجائے گی اس کو مرگیوں کی توٹل جو تداد ہے اس پہ تقسیم کریں تو جو ریزلٹ آئے گا آپ کے پاس وہ آپ کے مرگیوں کا اوست وزن ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس نکالے ہوئے اوست وزن کے مطابق مرگیوں کی چھانٹی کرنی ہے یعنی کہ جتنی بھی مرگیاں اس اوست وزن سے کم وزن کیوں گی ان کو الگ کر لینا ہے ان کو ساب ستری جگہ دیں ان کو پہلے کی نسبت تھوڑی زیادہ کھلی جگہ فرام کریں اور خوراک جو آپ پہلے مرگیوں کو دے رہے تھے اس کی نسبت ایک سے دو گرام یا دو سے تین یا تین سے پانچ گرام جو ہے وہ زیادہ خوراک دیں الگ کی ہوئی مرگیوں کو جو ہے وہ انہوں آپ نے زیادہ خوراک دینی ہے تاکہ یہ مرگیاں جو کسی بھی وجہ سے دوسری مرگیوں کے مقابلے میں وزن میں پیچھے رہ گئی ہیں ان کے وزن میں اضافہ کیا جا سکے انہیں الگ کی ہوئی مرگیوں کو پہلے کی نسبت تھوڑی سی زیادہ روشنی دینی ہے تاکہ ان کو ورزش کرنے یا خوراک کھانے کے لیے تھوڑا زیادہ ٹائم مل سکے پہلے اگر آپ خوراک کو چودہ گھنٹے روشنی دے رہے تھے تو انہیں الگ کی ہوئی مرگیوں کو آپ نے جو ہے وہ چودہ گھنٹے دس الگ کی ہوئی مرگیوں کو چودہ گھنٹے دس منٹ یا چودہ گھنٹے بیس منٹ روشنی فراہم کرنی ہے پھر کچھ دنوں کے بعد آپ نے دوبارہ ان کا وزن کرنا ہے اگر ان کا وزن جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور ان کے وزن میں واضح اضافہ نظر آ رہا ہے تو ان کے وزن میں جو ہے وہ اضافہ دکھائی دے گا جو کہ آپ نے پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان میں ان کی جو ہیلتھ ہے ان کی نشنما میں واضح فرق نظر آ رہا ہے تو پھر دوبارہ سے آپ نے ان جو الگ کی ہوئی مرگیوں ان کو دوسرے نارمل فلاہ کے ساتھ مکس کر دینا ہے وینٹیلیشن پہ آپ نے یہ خاص توجہ دینی ہے مرگی خانہ میں اگر وینٹیلیشن ٹھیک نہ ہو تو اکسیجن برپور مقدار میں مرگیوں کو نہیں ملتی جس وجہ سے اندرونی ازا جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے اور مرگیوں کے وزن میں بھی اضافہ نہیں ہوتا بستر میں نمی کا تناسبہ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونے دینا اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مرگیوں کے وزن بڑھنے میں وہ دکاوٹ پیش آتی ہے لہٰذا بستر صاف اور خوشک رکھنا ہے اس کی بقاعدہ جراسیم کشی کرتے رہیں درجہ حرارت اور نمی پر خاص توجہ دیں درجہ حرارت اور نمی حد سے زیادہ نہ بڑھنے دیں خوراک میں کچھ بھی مکس کرنا ہو تو سب سے پہلے خوراک کا معینہ کریں خوراک خوراب نہیں ہونی چاہیے یا اسے فنگس نہ لگی ہوئی ہو اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ پچاس کلو کے بیگ میں سے پانچ کلو خوراک آپ الگ کرنے پھر اس پانچ کلو خوراک میں اچھی طرح مرگیوں کو کھانے کے لیے دیں یہ تھی آج کی ویڈیو جی مرگیوں کو وزن بڑھانے کے حوالے سے امیدہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انفرمیٹیو لگے گی ویڈیو اگر انفرمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک کی رہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں ایسے ہی کسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ